اچھا سٹورنٹس ٹائم کو کیسے منجز کریں انیںڈیکیٹ ہو یا جو بھی کمیٹری ویٹس ہو اس کے لیے ٹائم منجل کو کیسے لرن کریں ٹائم منجل کیو کسی انپروو کریں اگر ایک سٹورنٹ ٹائم کو منجز کر سکتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنا سکور کو بھی منجز کر سکتا ہے کیونکہ ٹائم منجمنٹ اسے سکل ہے جو وہ سے کم اور کرنسل کو آتا ہے اور جو سٹورنٹس اپنے ٹائم کو منجز کرتے ہیں وہی آئی سکور کرتے ہیں وہی ٹیسٹ میں سلک ہوتے ہیں اچھا ٹائم منیجمنٹ کے لئے لوگ آپ کو مختلف طریقے لئے بتائیں گے کہ سٹاپ واج جوز کریں اپنے ساتھ واج لے جائے یہ کریں وہ کریں اکیم سکر اس کو اتنا ٹائم دے دوسرا کو اتنا ٹائم دے لیکن اس سے بھی ٹائم منیجمنٹ نہیں ہوتا میں آپ لوگوں کو ٹائم منیجمنٹ کا جو سب سے اتنٹک ہوئے ہے وہ بتاتا ہوں سب سے اتنٹک ہوئے ٹائم منیجمنٹ کا ہے سنڈے ٹیسٹ سنڈے ٹیسٹ بار بار دینے سے آپ لوگوں کا ٹائم منیجمنٹ کا skill ایمپرو ہو جائے گا سنڈے ٹیسٹ سے کیا ہوتا ہے سنڈے ٹیسٹ سے بندی کا exposure ہو جاتے ہیں یہ ٹیسٹ کو سنڈے ٹیسٹ کے فรکتس سے آپ ٹائم منیجمنٹ سب سے بہتر طرح سے کر سکتے ہیں کسی دوسرے طرح سے آپ لوگوں کا یہ ٹائم منیجمنٹ اتنا ایمپرو نہیں ہو سکتا جتنا سنڈے ٹسٹ دینے سے ایمپرو ہو سکتا ہے اچھا سنڈے ٹسٹ میں کیا ہوتا ہے سنڈے ٹسٹ دینے سے ایک تو بندی کا ایکسپوشر ہو جاتا ہے دوسرے بندی کا وہ جو ٹسٹ کا خواب ہوتا ہے جو فیر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے بننا ربتہ ربتہ یوزٹ ہو جاتا ہے ٹسٹ کو جو پہلی مرتبہ جتنا پریشر ہوتا ہے سٹوئنٹس پہ جب آپ دس مرتبہ سنڈے ٹسٹ دے ہوگئے تو پسٹ مرتبہ اور جو پنگرہ نمبر پہ ہے اس میں پیئر منیجمنٹ کا جو ڈپرنس ہے وہ بہت زیادہ ہوگا یعنی آپ پیئر کو بھی منیج کر سکتے ہیں ایکسپوزر ہو جائے گا انزائیٹی کیا ہے انزائیٹی is the worry about the future events future events سے بارے میں پیور یہ انزائیٹی کو ٹریٹ کرنے کے لیے کی بھی کرتے ہیں کہ اس بندے کو ایکسپوز کر دیتے ہیں جس چیز سے وہ ڈرتا ہے فر ایزمپل وہ کسی چیز سے ڈرتا ہے تو بندے کو اسی کنڈیشن کو ایکسپوز کر جاتا ہے تو بندے کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ یہ پرسیو کر جاتا ہے کہ جس چیز سے میں ڈرتا ہوں وہ اصل میں وہ چیز میں یہ جسے ڈرنا چاہیے یعنی جو پہلی مرتبہ آپ کا پیئر ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا بندے کا ایکسپوزر نہیں ہوتا بندے یوسٹو نہیں ہوتا بار بار سنڈیٹیس کے ایکسپوزر سے آپ ٹیسٹ کو یوسٹو ہو جائیں گے تو آپ کا پیئر منیجمنٹ بھی بہت اچھی طریقے سے ہو جائے گا سنڈیٹس میں بندہ نئی پوائنٹ سیکھ سکتا ہے ٹیچرز نئے نئے پوائنٹ سکھاتا ہے سنڈیٹس سے بندہ اپ ڈیٹڈ رہتا ہے کہ کیا چل رہا ہے آج کل ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہے سنیبس کا پیٹرن کیا ہے چینجنگ مارکی ٹرینڈ کیا ہے یہ سب چیزوں کا پتہ آپ لوگوں کو سنڈیٹس کے انسی کیوز ڈسکشن میں چل جائے گا اچھا سنڈی ٹیسٹ میں جو اہم پوائنٹ سابق وہ یہ ہے کہ اس میں ٹرکی انسی کیوز دیتے ہیں جو بغیر ٹرکس کے سالف نہیں ہوتے تو آپ لوگوں کو سنڈیٹس والے دسکشن میں ٹرکس اور شارٹ کٹس انسی کیوز ڈسکشن میں ٹرکس اور شارٹ کٹس آپ لوگوں کو سکھائیں گے تو اس ٹرکس اور شارٹ کٹس کو آپ اپنے ساتھ نوٹ کریں اور آنے کے بعد اس ٹرکس اور شارٹ کٹس کو آپ اپنے ایم سی کیوز پریکٹس میں اسی چپٹر میں لکھیں یا تو اپنے بک کے پیش پہ لکھ لیں اسے بھی آپ لوگوں کا بہت زیادہ پائدہ ہوگا